سنگل کوولنٹ بانڈ کی بات کرتے ہیں جی سنگل جیسے کہ ورڈ سے ہی ظاہر ہے کسی ایک چیز کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کوولنٹ اگین ہمارے پاس یہ سنگل جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ون الیکٹرون انوالف ہوگا اس کوولنٹ بانڈ کے اندر یعنی کہ ایک ایٹم جو ہے وہ اپنا ایک ہی الیکٹرون اگر دوسرے کے ایک ہی الیکٹرون کے ساتھ شیئر کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی سنگل کوولنٹ بانڈ کہتے ہیں جیسے اس میں ایک اگزامپل چلے ہم لے لیتے ہیں ہائیروجن کی لے لیتے ہیں اس طرف ہم لکھ رہے ہیں ہائیروجن کا اٹومک نمبر کیا ہوتا ہے ون ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے ایک ایٹم ہے ہائیروجن کا ٹھیک ہے اور اس کا جی پروٹون ہم بتا دیتے ہیں نیوکلس میں ون ہے اور اس کے شل میں ہم بتاتے ہیں جی الیکٹرون جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ون ہی ہے ٹھیک ہے اور جب ایک اور ہائیڈوجن کو ہم یہاں پر سائٹ پر بناتے ہیں دونوں ہائیڈوجن آپس میں کلوز آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں جی کیونکہ اکیلے ان کے پاس کیا تھا ایک ایک ہی الیکٹرون اویلیبل تھا اس کے الیکٹرون کو جی میں یہاں پر کراس فارم میں رپیزنٹ کر رہی ہوں اب اس کے پاس یہ سٹیبل نہیں تھے کیوں سٹیبل نہیں تھا کیونکہ ان دونوں کو نوبل گیس کونفیگریشن حاصل نہیں تھی اور قریبی نوبل گیس کونس یہ ان کی ہیلیم ہے جس کے آؤٹر موسٹ میں ہم کہتے ہیں کہ ویلنس شیل میں جو ہے وہ ہمارے پاس کتنے الیکٹرون ہے جی ٹو الیکٹرون ہے تو ٹو الیکٹرون کرنے کے لیے اس کا نیوکلس اس کے الیکٹرون کو اپنی طرف کھیشتا ہے اور اس کا نیوکلس جو ہے وہ اس کے الیکٹرون کو اپنی طرف کھیشتا ہے اور جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جو ہے میوٹل شیرنگ کا ایک تعلق قائم ہو جاتا اور ایک ایک الیکٹرون کی ہی یہ شیرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کیا بن جاتا ہے جی سنگل کوولنٹ بونڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ریپیزنٹ کر سکتے ہیں جی ایچ ایک کو میں ڈاٹ سے ریپیزنٹ کر رہی ہوں اور دوسرا ایچ جو ہے اس کے لیے میں یہاں پر کروس لے کر آ رہی ہوں اب یہ دونوں جو بن گئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی یہ بونڈ پیر ہے یعنی کہ ایک ایسے الیکٹرون کا پیر ہے جو بونڈنگ میں انوالف ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی بونڈ پیر اور یہ جو ایک ہی آپ کے پاس نظر آ رہا ہے ایک ایک الیکٹرون کی اشتراک کی وجہ سے جو بونڈ بنتا ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں سنگل کوولنٹ بونڈ جیسے میں اس کو اگر ریپیزنٹ کرنا چاہوں تو ہم کس طرح سے لکھیں گے جی ہم اس کو سمپلی ایک لائن سے ریپیزنٹ کر دیں گے اور اس طرح سے ہم لکھ دیں گے ایچ ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ سمپلی ایک لائن لگائیں گے اور دوسرا ہائیروڈن ہم لکھ دیں گے تو یہ کیا ہے جی ہمارے پاس سنگل کوولنٹ بونڈ آ گیا اور اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سا ہمارے پاس ہے مولیکیول بن گیا جی ایچ ٹو کا مولیکیول بن گیا تو یہاں پر ہم ایچ ٹو لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم کیا بتا سکتے ہیں تو اس کے درمیان بھی سنگل بونڈ بنتا ہے اس کے علاوہ میتھین کی اگر ہم بات کریں تو چلیں ہم میتھین کی یہاں پر بات کر لیتے ہیں سی ایچ فور کی ٹھیک ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جی میتھین ہمارے گھروں میں جو چولے میں ہم استعمال کرتے ہیں انرجی کے لیے ٹھیک ہے کھانا پکانے کے لیے اور اس طرح کی بہت سارے ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے یوزز ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے جی میتھین گیس آگئی ٹھیک ہے اب کیا ہے کاربن کا یہاں پر میں اٹومک نمبر بتا دیتیوں جی کیا ہے سکس ہے لیکن ہائیروڈن کا یہاں پر ہمیں پتہ ہی تھا کیا ہے ون ہے تو اس کے حوالے سے ہم کیا لکھتے ہیں جی ایک کاربن کی یہاں پر اگر میں بناوں ایٹم کو تو کس طرح سے ہمارے پاس بنے گا پروٹون اس کے کتنے ہوں گے جی چلیں ہم بنا دیتے ہیں یہاں پر چھے اور نیوٹرون کتنے ہوں گے جی یہ بھی سکس ہوں گے اب پہلا والے شل بناتے ہیں جی اس میں ہمیشہ کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں ٹو الیکٹرون ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ والے پہ جب ہم جاتے ہیں تو میکسیمم کتنے ہو سکتے ہیں آٹھ آ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہماری کتنی ریکوائرمنٹ ہے جی فور کی ہے یہاں پر میں نے کتنے سے بتا دیئے فور میں نے ڈاٹ سے رپیزنٹ کر دیئے یہ جو ڈاٹ اور کروس سے ہم رپیزنٹ کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے لیو سٹرکچر فارمولا ہوتا ہے اب یہاں پر کیا کروں اگر اس کو چلے میں تھوڑا سا اس سائٹ پہ لے جاتی ہوں کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس سپیس تھوڑی سی کم ہے یہاں پر اگر میں اس کو رپیزنٹ کروں اور اس کو چلے ہم مٹا دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کو ہم نے ختم کر دیا یہ کاربن کی جی میں نے کانفیگریشن بنائی ہے اور اس طرح سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے پاس اس کے اوٹر موسٹ میں چار الیکٹرون ہے تو یہ چار ہائیروڈن کے ساتھ جو ہے وہ کمبائن ہوتا ہے اور کیا بناتا ہے جی سنگل کوولنٹ باند بناتا ہے ہائیروڈن کے پاس کیا ہے جی یہ کروس فارم میں بتا رہی ہوں اس کے پاس ایک الیکٹرون ہے اسی طرح سے اس کے پاس بھی ایک الیکٹرون ہے اور یہاں پر ایک ہائیروڈن ہے اس کے پاس بھی ایک الیکٹرون ہے کروس سے شو کر رہی ہوں اور اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک الیکٹرون ہے جو کہ کراس سمن بشوکی ہے اب یہ جو ہے ان دونوں ان سب کے درمیان کیا بن جائے گا جی سنگل کوولنٹ بانڈ بن جائے گا اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور قریب لکھ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا یہ تھوڑا سا ہم نے دور لکھ دیا جی سارے کے سارے ہائیروڈن کو ہم تھوڑا سا کلوز بنا دیتے ہیں جیسے یہ ہائیروڈن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس میں جی یہ اس کے کراس سے میں نے ریپیزنٹ کر دیا اسی طرح سے یہاں پر ایک ہائیروڈن ہے اس کا بھی الیکٹرون کراس سے ریپیزنٹ کر دیا جو کہ اس کے آوٹر موس شیل میں اویلیبل ہے اس کا بھی کراس سے اور یہاں پر بھی ہم نے ہائیروڈن کا کراس ریپیزنٹ کر دیا اب کیا ہوگا یہ جو بند رہا ہے یہ بھی سنگل کوولنٹ بانڈ بند رہا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے یہ جو بند رہا ہے یہ بھی سنگل کوولنٹ اب دیکھیں ہم نے ویلنس شل کی بات کی ہے ہم کاربن کے اندر والے الیکٹرون کی بات بلکل بھی نہیں کر رہے اسی لئے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کو ویلنٹ بانڈ کو مطلب کہ دو کوئی ایلیمنٹس ہم ہرے پاس انوالو ہیں دو ایٹمز کے اشتراک میں کرنا ہے دو ایٹمز کے الیکٹرون نے اشتراک کرنا ہے اور کون سے والے الیکٹرون ہے جی جو آخری والے شل میں اویلیبل ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ کاربن ہم نے لکھا اور یہاں پر ہائیروڈن سنگل بانڈ ہے اسی طرح سے اس والے ہائیروڈن کے ساتھ بھی سنگل بانڈ ہے اور اسی طرح سے ادھر بھی سنگل بانڈ ہے اور ادھر بھی سنگل بانڈ ہے اب ہائیروڈن کی اگر ہم دیکھیں تو آؤٹر موس میں اس طرح کی وجہ سے دو الیکٹرون ہے یہی کیس سب ان تینوں بلکہ چاروں ہائیروڈن کے ساتھ ہے اور اس طرح سے کیا ہو گیا جی نوبل گیس کونفیگریشن اس نے لے لی ہے اور یہ کیا ہو گیا جی سٹیبل ہو گیا یہی ہر ایٹم چاہتا ہے کہ وہ کیا ہو جائے سٹیبل ہو جائے کسی کے ساتھ چاہے وہ بانڈنگ کر لے چاہے وہ کسی طریقے سے بھی اپنے الیکٹرون کو نوبل گیس کونفیگریشن کے آؤٹر موسٹ الیکٹرون کو اس کے برابر کر لے اب کاربن کی اگر ہم یہ جو سینٹر میں اس کی بات کریں تو اس طرح کی وجہ سے کتنے اس کے الیکٹرون ہو گئے ہیں کون سی نوبل گیس کونفیگریشن لے لی ہے جی آرگون کی نوبل گیس کونفیگریشن لے لی ہے اور یہ کیا ہے جی سٹیبل ہو گیا تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایٹم ہوں دو اور وہ ایک ایک الیکٹرون کا اشتراک کریں اور آپ اس میں بانڈ بنا دیں جی اس کو ہم کہتے ہیں سنگل کوولینڈ بانڈ اور اس کو ہم ایک سنگل لائن سے رپیزنٹ کرتے ہیں اس طرح سے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی دو ایلیمنٹس کے درمیان کیا ہے جی ایک سنگل بانڈ ہے تو یہ ہمارے پاس سنگل کوولینڈ بانڈ